کر لیتے ہیں کیسا بخشنے والا مہربان ہے اللہ کو سب سے زیادہ اللہ کو سب سے زیادہ جو کام پسند ہے وہ معاف کرنا پسند اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے اسی لئے جب شب قدر کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدقہ نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں شب قدر پاؤں ہوں تو میں کونسی دعا کروں اپنی اللہ سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تم شب قدر پاؤں تو تم اپنی اللہ سے یہ دعا کرنا اللہم انکا افوون تحب العفو فافو انی یا کریم اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اللہم انکا افوون تو معاف کرنے والا ہے تو حب العفو اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے فافو انی تو پھر مجھے معاف کر دے اللہ کو معاف کرنا بہت پسند اسی لئے حدیث پانک میں آتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر یہ جو سب جلوہ آرائیاں دیکھ رہے ہونا یہ سب اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے کتنا حصہ ہے ایک حصہ اور نینینو حصے رحمت کے میرے اللہ نے آخرت کے لئے رکھ چھوڑے یہاں ایک حصے کا اظہار ہو رہا ہے اور نینینو حصے کا اظہار کہاں ہوگا آخرت میں ہوگا آخرت میں کیسے اظہار ہوگا بھئی گزب کا اظہار تو ہوگا لیکن گزب کے ساتھ جب شفاعت کا دروازہ کھولے گا تو پھر جب کرم کا اظہار ہوگا تو کیسے ہوگا صرف ایک حدیث اس پر سنیں یہ حدیث جب حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی تو خود بھی بہت ہسے اتنے ہسے آقا علیہ السلام اتنی شان کے مطابق کہ حضور کی داڑے نظر آنے لگی وہ حدیث کیا ہے وہ بھی آپ سنیں کیسا کریم ہے میرا اللہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا میرے اللہ کی شان بہت عالی ہے بس بندے ہی گندے ہیں نا کہ اس کے قریب آنا نہیں چاہتے ہیں سب کے قریب آنا جانا چاہتے ہیں اس کے قریب جانا نہیں چاہتے ہیں سب کے پاس گڑ گڑانا چاہتے ہیں اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا نہیں چاہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے سب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک بندہ جہنم میں رہ جائے گی ایک بندہ آخری والا بندہ یعنی جس کو جہنم سے نکلنا ہے کافر تو ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے لیکن جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تا کلمہ پر ہوا تا جس کا خاتمہ وہ ایک ہی بندہ آخری میں رہ جائے گا پتہ نہیں وہ کون ہوگا آخری میں رہ جائے گا اللہ ہم پرافیت کا معاملہ فرمائے رحم کی چادر ہم سب پر ڈالے آخری بندہ رہ جائے گا میرا اللہ اس بندے کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا اور فرمائے گا بندے کلمہ پڑھنے والوں میں ایمان والوں میں تو سب چلے گئے جنت میں تو آخری بچائے بول کیا چاہتا ہے وہ کہے گا مولا تو بڑا رحیم اور قریم ہے میری تمنا یہ ہے صرف کہ تو مجھے جہنم سے باہر نکال دے بس اگر تو نے مجھے جہنم سے باہر نکال دیا پھر میں تُس سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا اس لئے میری تمنا ہے اب میری دعا سن لے کے مجھے جہنم سے نکال دے میں تُس سے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا کچھ نہیں مانگوں گا اللہ فرمایا کہا ٹھیک ہے اس کو جہنم سے نکالو فرشتے جہنم سے نکالیں گے جب وہ جہنم سے باہر آئے گا پھر وہ اللہ سے کہے گا مولا جنت کی کیسی تھنڈی تھنڈی ہوائیں آ رہی ہی ہوگی اور جنت کی تھنڈی ہوائیں مشکوبار ہواوں سے لوگ کیسے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے مولا اگر تُو مجھے جنت کے قریب کر دے تاکہ میں وہاں کی تھنڈی تھنڈی ہوائیں خوشبودار ہوائیں اس سے لطف اندوز ہوں اگر تُو مجھے یہ دے دے پھر اس کے بعد میں تُس سے کچھ نہیں مانگوں گا اللہ فرمایا گا ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے جنت کے قریب کر دیا جائے گا اب جہنم سے نکل کے تھنڈی ہوائیں جنت کی سبحان اللہ ارے جب برسات کے موسم میں ہوائیں آتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے یہ دنیا کی ہوا ایسی مزیدار ہے جب جنت کی ہوائیں ہوگی تو اس کا کیا کہنا انشاءاللہ میں ایک دن پورا کسی بھی صورت کو لے کے جس میں جنت کا تذکرہ تفصیل سے آیا ہے ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ جنت کیا ہے تب آپ کو پتا چلے گا کہ جنت کیا ہے حالانکہ سورہ زمر میں میں نے چاہا تھا کہ اس میں جنت کا ذکر بہت تفصیل سے آیا ہے تو سورہ زمر کے حوالے سے بیان کر دوں لیکن پھر اس وقت ہم کسی اور صورت کا خلاصہ لے کر بیٹھے تھے اس وجہ سے نہیں ہو سکا لیکن سورہ واقعہ میں بھی جنت کا ذکر آ رہا ہے اور وہ کل ہی آنا ہے شاید تو اگر ایسا رہا تو کل ہم جنت کا ذکر تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ معلوم تو ہونا چاہیے کہ اپنا آخری ٹھکانہ کیسا ہے تاکہ اندر شوق بھی رہنا جنت میں جانے کا کچھ لوگ تو یہی تک محدود ہے کہ ہورے ہوں گی جنت میں اور پرندے ہوں گے اور نہرے ہوں گے اور بھی کچھ ہوگا ہم وہ آپ کو بتائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ اگر جنت پتا جل جائے نا تو آدمی ابھی مرنے کی تیاری کرنے لے جنت وہ چیز ہے تو جنت کی تھنڈی تھنڈیا اچھا جنت کی ہوایں اور خوشبو کتنی دور سے آتی ہے پانس سو سال دور سے یعنی اگر تیز رفتار گھوڑا پانس سو سال میں جتنا لمبائی میں دوڑایا جائے گا اتنی دور سے جنت کی خوشبو اور ہوایں آتی ہے اب اس کو جنت کے قریب کر دیا جائے گا تو وہ کہے گا واہ کیا خوشبو آ رہی ہے کیا ہوایں آ رہی ہے پھر اللہ سے کہے گا اللہ اگر تو مجھے ایک بار جنت میں جانے دیں تو میں جنت میں ذرا دیکھ کیا ہوں کیا کیا ہے دیکھ کے واپس آ جاؤں گا پھر میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا یہ میری آخری خواہش آخری تمنا ہے دیکھو پہلے نکلنے کی بات کی پھر کہا کچھ نہیں مانگوں گا پھر باہر آگے کہتا ہے جنت کے قریب کر دیں پھر کہتا ہے کچھ نہیں مانگوں گا پھر قریب ہونے کے بعد کہتا ہے وہ اندر جانے دے اللہ فرمایے گا ٹھیک ہے پھر میرا اللہ اپنے کرم سے اس کو جنت میں داخل کرے گا وہ جب جنت میں جائے گا وہ سب دیکھے گا نہریں درک تو پھل یہ وہ وہ سب نعمتیں فرشتے کہیں گے چلو بار ہو گیا تمہارا ٹائم اب نکلو چلو تو وہ جنت کی زمین پہ بیٹھ جائے گا اور بیٹھ کے کہے گا اب تو میں نہیں نکلوں گا اب میں باہر نہیں نکلوں گا اللہ سے پوچھو اس نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا کہ جو ایک بار جنت میں جائے گا وہ دوبارہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا تو اللہ کا جب وعدہ ہے کہ ایک بار جائے گا تو دوبارہ نہیں نکلے گا تو میں آگیا جنت میں اب میں نہیں جاؤں گا باہر کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تو اس وقت اللہ کی رحمت مسکرائے گی جیسا کہ اللہ کی شان ہے اللہ فرمایا گا ٹھیک ہے سے جنت میں رہنے دو جب یہ حدیث میرے آقا نے بیان فرمائی تو حضور بھی مسکراب پڑے یہ آخری جنت تھی جنت میں آخری آدمی آئے گا یہ اس کا حال ہے یہ میرے اللہ کی شان ہے ایک جب میرے آقا علیہ صلاة و تصدیم اللہ کی بارگاہ میں رو کر امت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے محبوب کیوں رو رہے ہو اس کرتے ہیں مولا میری امت میرا رف فرماتا ہے محبوب اگر وہ تیرے امتی ہیں تو میرے بھی تو بندے ہیں نا یعنی اگر تم پیار کرتے ہو امتی ہونے کی وجہ سے تو میں بھی تو ان سے پیار کرتا ہوں وہ میرے بندے بھی تو ہیں لیکن ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا وہ رشتہ نہیں جوڑا جو ہمیں جوڑنا چاہیے تھا بہت قریم ہے وہ بہت مہربان ہے اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ وہ صرف نیکوں کا رب نہیں ہے وہ گنہگاروں کا بھی رب ہے وہ ہم لاکھ گنہگار ہیں پاپی ہیں مجھے مجری میں کیسے بھی ہیں لیکن ہے تو اللہ کے بندے میں تو اللہ سے ہمیں رشتہ جوڑنا چاہیے جوڑ رشتہ تو ہیں لیکن گناہوں کے سبب جو رشتہ ہم نے کمزور کر لیا ہے اس کے فرامین سے بغاوت کر کے جم اس سے دور ہو گئے ہمیں پھر اس کے قریب آنا چاہیے رونا چاہیے گڑ گڑانا چاہیے اور اس کے فرامین پر عمل کر کے اس سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے اس پر یقین مضبوط کرنا چاہیے ایسے ایسے واقعات میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے کہ وہ میرے ذہن میں آ رہے ہیں اگر میں اسی پہ گفتو کرو تو یہی ٹائم ختم ہوگا